کلپ نمبر تین سو باون انشاءاللہ عزوجل اس کلپ میں سورہ آراف کی آیت نمبر چونسٹھ سے اٹھ سٹھ تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ترجمہ تو انہوں نے نو کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے سب کو نجات دی اور ہماری آیتیں جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا بے شک وہ اندھے لوگ تھے فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے نو کو جھٹلایا جب حضرت نو علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلایا حضرت نو علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی جو آپ ان تک پہنچا دیتے تھے اسے قبول نہ کیا اور ایک عرصے تک عذابِ الٰہی سے خوف دلانے اور راہِ راست پر لانے کی کوششیں کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی بات پر ڈٹے رہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا جو مومنین حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ رکھا اور باقی سب کو غرق کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے دشمنوں پر اس وقت تک دنیاوی عذاب نہیں آتے جب تک وہ پیغمبر کی نافرمانی نہ کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں چالیس مرد اور چالیس عورتیں سوار تھیں مغراب علیہ السلام کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی اس لئے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا بے شک وہ یعنی کفار اندھے لوگ تھے یعنی ان کے پاس نبوت کی شان دیکھنے والی آنکھ نہ تھی ان کے دل اندھے تھے اگرچہ آنکھیں کھلی تھی جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے دل اندھے تھے معرفت کا نور ان کی قسمت میں نہ تھا وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ترجمہ اور قوم آدھ کی طرف ان کے ہم قوم ہوتھ کو بھیجا ہوتھ نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم درتے نہیں وَإِلَا عَادٍ اور قوم آدھ کی طرف قوم آدھ دو ہیں آدھ اولہ یہ حضرت حود علیہ السلام کی قوم ہے اور یہ یمن میں آباد تھے اور آدھ ثانیہ یہ حضرت سالح علیہ السلام کی قوم ہے اسی کو سموت کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان سو برس کا فاصلہ ہے یہاں آدھ اولہ مراد ہے قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَتِ وَإِنَّا لَنَرُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَتُ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِينَ ترجمہ اس کی قوم کے کافر سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں حود نے فرمایا اے میری قوم میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں میں تو رب العالمین کا رسول ہوں میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں لَيْسَ بِي سَفَاهَا میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں کافروں نے گستاخی کر کے حضرت حود علیہ السلام کو معاد اللہ بے وقوف کہا جس پر آپ علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ بے وقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اس کی وجہ بلکل واضح ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کامل عقل والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہدایت پر ہوتے ہیں تمام جہان کی عقل نبی کی عقل کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ کیونکہ نبی تو وحی کے ذریعے اپنے رب عز ودل سے علم وعقل حاصل کرتا ہے اور اس چیز کے برابر کوئی دوسری چیز کا ہونا محال ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 67 اور 68 سے معلوم ہونے والے مسائل اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے نمبر ایک جاہل اور بے وقوف لوگوں کی بدتمیزی و جہالت پر برد باری کا مظاہرہ کرنا سنت انبیاء اکرام علیہ السلام ہے نمبر دو اہل علم و کمال کو ضرورت کے موقع پر اپنے منصب و کمال کا اظہار جائز ہے